رومان ایک طرف ویگیان بھون میں بیٹھک چڑھ رہی ہے دوسری طرف حلہ بول بھی لگاتار جاری ہے یہ ضرور کہا گیا ہے سرکار کی طرف سے کہ بیچ کا سمادھان نکالا جائے گا لیکن کسان اپنی مانگوں پر اڑے ہیں یہ تمام جو قانونیں انہیں رد کرنے کی مانگ کر رہے ہیں دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے صحیح ہوگی ہیمانچو گازی پور بوٹر سے کسان بھائی کی بات سنا رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو ایم ایس پی چاہیے اور دوسری کسانوں کی مانگیا ہے کہ زمین پر ان کا مالکانہ حق رہے اس طرح کی دو گلت فہمیا کسانوں کی بیچ میں پھیلائے گئے تھیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے اور سرکار نے بھی ساف کر دیا ہے رکھ نرم کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں برقرار رہیں گی اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو سیدھے طور پر کہہ رہی ہیں کہ پورے بل کو ہی واپس لیا جائے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹکری بارڈر پر اچانک سے جو کسان ہیں ان کی سنکھیا کافی زیادہ بڑھ گئی ہے کافی زیادہ اگر وہ نظر آ رہے ہیں حالانکہ پریشاسن نے بھی پوری کاروائی کر لی ہے کیونکہ ایسے انپٹ ملے ہیں کہ کچھ شکتیاں ایسی ہیں جو کسان اور سرکار کے بیچ میں باتچیت کو کسی بھی طرح سے فیل کرانا چاہتی ہیں گتی روز کو اور بڑھانا چاہتی ہیں جس کے چلتے یہ لوگ اگر بھی ہو سکتے ہیں جو ان کے بیچ میں لوگ ہو سکتے ہیں اسی کے چلتے بھاری سنکھیا میں پولیس ملائیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو روٹ کھولی بھی تھی کیا اس طرح کی بھی حلچل یہاں پر دیکھی گئی کیونکہ اچانک سے اگر کسانوں کی بھیڑ بھی وہاں پر اگر بھاشن بازی ہو رہی ہے تو یہ بھی تصویر کیا بنتی ہوئی نظر آئی دیکھیں بلکل میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ بھاری سنکھیا میں کسان یہاں پر موجود ہیں اور کافی اگر ہو گئے ہیں اور کافی آگے تک بھی آگے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اس روڈ پر ٹرکس لگا کر پرشاسن نے پوری ایک طرف آلی روڈ بند کر دیا اور دوسری روڈ پر کرینز ہیں جہاں پر ارسینک بل کے جوان بھی تینات ہیں اپنی طرف سے پرشاسن نے جو اس کو انٹیل انپوٹ ملا تھا اس کے آدھار پر صرف یہاں نہیں دلی کے تمام بورڈرز پر اترکت سرکشہ بل تینات کیا گیا ہے اور پری کوشنز لیے گئے ہیں ایمبولنز بھی تینات کی گئی ہیں کیونکہ سیدھے طور پر ایسا سمجھ میں آیا ہے کہ کسانوں کی جو مانگے ہیں ان سے وپریت ایک دم ایک طرح سے بلنٹ مانگ کی جا رہی ہے کہ بل ہی واپس کر لیا جائے اور اس کو لے کر کسانوں کے بیچ میں کسانوں کا فائدہ ہو کسان اور سرکار کے بیچ میں کسی بھی طرح کا سمجھاتا ہو کیونکہ آج پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیا جائے گا کسان نیتاؤں کو اور ان سے سمجھا جائے گا کہ کہاں کہاں آپ کو سمسیہ آیا اور کہاں کہاں سمادان کیا جا سکتا ہے ایسے میں اگر کسان کے ہیت کو سوچتے ہوئے اور کسانوں نے سر ویویک سے ننڈے کیا تو آج بیچ کا راستہ پوری طرح سے نکل جائے گا لیکن اگر جو دیش پیرو دی شکتیاں جو لگتار اس پردشن کو ہائیجیک کرنے کی کوشش میں جھٹی ہوئے اگر وہ ہاوی ہوتی ہے کچھ لوگ اپنا حضیات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو وہ اس موقع کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں